کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ دوہزار اٹھارہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ مکی آرثر نے بارہ رکنی حتمی ٹیم کا اعلان کر دیا جو کہ دورہ انگلینڈ میں پہلے ٹیس میں لارڈز میں مدے مقابل آئے گی جو کہ چوبیس جون کو کھیلا جائے گا اگر ہم پاکستان کی بارہ رکنی حتمی ٹیم کے بارے میں بات کریں تو اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے پہلے بات کہہ لیتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے سابقہ مقابلوں کے ریکارڈز کی کہ کون سے ٹیم کس پہ باری رہی ہے اس پلئر نے سب سے اچھا پر فارم کیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک کاسی ٹیس مقابلے کیلے گیا انگلینڈ کی ٹیم نے چوبیس ٹیس مقابلے جیتے پاکستان کی ٹیم بیس ٹیس مقابلے جیتے میں کمیاب ہوئی جبکہ سینتیس ٹیس مقابلے درا ہوئی ہے اس کے علاوہ دونوں ٹیم کی سیریز کی بات کریں تو چوبیس ٹیس سریز دونوں کے درمیان اب تک ہو چکی ہیں جس میں سے نو سریز انگلینڈ کی ٹیم نے جیتی آٹھ سریز میں پاکستان کو کمیابی حاصل ہوئی جبکہ ساتھ سریز بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی اگر ہم زیادہ سکورز کی بات کریں ایک اننگ میں تو پاکستان کی ٹیم یہاں پر انگلینڈ سے ہا بھی نظر آئی اور پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ساتھ سو آٹھ رنس بنائے جو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیس کی کسی مقابلے میں ہے یہ سکور ہے اور یہ سکور پاکستان نے چھے اگست انیس ستاسی کو بنایا پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف کام ترین سکور ایک اننگ میں بہتر رنس ہے جو پاکستان نے چھے اگست دوہزار دس کو بنایا اور انگلینڈ کا کام ترین سکور بھی بہتر ہے جو کہ اس نے پاکستان کے خلاف پچیس جون دوہزار بارہ کو بنایا اگر ایک اننگ میں زیادہ رنس کی بات کریں تو کمٹینین نے انگلینڈ کی طرف سے سب زیادہ دو سو اسی رنس بنا ہے جبکہ زہیر عباس دوسرے نمبر پر آئے جنہوں نے دو سو چھوہتہ رنس بنا ہے بیسٹ بولنگ فگر کے حوالے سے بات کریں ایک اننگ کی تو عبدالقادر نے چھمجہ رنس دے کر نو انگلیش بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا اگر میکسیمم ٹیسٹ رنس کی بات کریں تو انزمام اللہات نے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنس سکور کی اور انہوں نے پندرہ سو چوراسی رنس بنا ہے اس کے علاوہ مشتاق محمد دوسرے نمبر پر آئے جنہوں نے پندرہ سو چوروجہ رنس بنا ہے پاکستان کے بہت ہی اچھے اور تجربے کار کھلاڑی محمد یوسف تیسرے نمبر پر آئے اور انہوں نے چودہ سو نینانوے رنس بنا کر پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سریز کے رنس کے حساب سے تیسرے نمبر پر آئے اگر بالنگ کی بات کریں کہ کون سے بالر ٹاپ پر ہے اور کون سے بالر نے سب سے زیادہ وکٹے حاصل کی پاکستان اور انگلینڈ کی مقابلوں کی تو عبدالقادر نے سب سے زیادہ بیاسی خلاڑیوں کو آؤٹ کیا عبدالقادر نے بیاسی انگلیش پلئر کو آؤٹ کر کے سب سے زیادہ پاکستان اور انگلینڈ کی درمین آؤٹ کرنے کا ریکارڈ حاصل کیا جبکہ وسیم اکرم دوسرے نمبر پر ہے جنہوں نے ستاوند خلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ پاکستان کے بورا والا ایکسپریس یعنی وقار یونس جن کی بہت اچھی بالنگ تھی انہوں نے تیسرا نمبر حاصل کیا اور انہوں نے پچاس مطلب وکڑٹ حاصل کی اگر ہم پاکستان کی پلینگ الیون کی بات کریں یعنی حتمی بارہ رونی ٹیم کی بات کریں تو اس میں اپنر ہوں گے امام الاک ان کے ساتھ جو دوسرے اپنر ساتھ دینے آئیں گے وہ ہوں گے ازر ایلی ازر ایلی جنہوں نے اپنی فارم کو ریٹرن کیا اور بہتر حضر بنائے پریکٹس میچ میں تیسرا نمبر پر بیٹنگ کریں گے ہاریس سوہل نمبر چار کی پوزیشن سنبھالیں گے اسد شفیق جو کہ پاکستان کے بہت اچھے ٹیسٹ پلیئر ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی ٹیسٹ حضمات بہت اعلیٰ ہیں اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بابر عظم بیٹنگ کرنے آئیں گے جو پاکستان کے بہت ہی اچھے میڈل آرڈر بیٹس مین ہیں چھٹے نمبر پر قومی کپتان صرف راز احمد بیٹنگ کرتے ہیں نظر آئیں گے جو ان دنواؤٹ آف فارم نظر آ رہے ہیں ساتھویں پوزیشن شاداو خان کو حاصل ہوگی جو بالنگ کے ساتھ بیٹنگ بھی اپنی مارت دکھائیں گے جبکہ آٹھویں پوزیشن پر شادا فہیم اشرف بیٹنگ کرنے آئیں گے جو پاکستان کو ایک اضافی فاس بولر کی بھی مدد دیں گے اور ساتھ میں اچھی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمہ نمبر حاصل ہوگا محمد عباس کو جو کہ بہت اچھے فاس بولر ہیں اور پاکستان کے لیے پہلے جو میچ آئیلنڈ کے خلاف کھلے گیا زونوں میں کمیابی حاصل کی تھی اس کے علاوہ محمد عباس پاکستان کے سب سے کمیاب و تنجربی کار کھلاری ہیں جبکہ دس کھلاری تو فینل ہیں کہ یہی کھلیں گے لیکن یارویں کھلاری رات علی اور حسن علی میں سے ایک پلئر کا انتخاب کیا جائے گا دونوں پلئر میں سے ایک پلئر کا انتخاب کرنے کا بولا ہے کوچنے کہ یارات علی کھلیں گے یا حسن علی کھلیں گے امید کرتا ہوں فرنٹ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ کھلیں گے شکریہ کھلیں گے پاکستان